شویتہ ایسٹرپاٹھی شویتہ ایسٹرپاٹھی شویتہ ایسٹرپاٹھی اور مخاگنی دیں گی پنک جامل میں اور اس وقت تبارہ نصیصہ ہمارے ساتھ مہسچے باکھیل بھارتی ودیوت پریشت کامیشور پادھیائی جی ہیں کامیشور جی سواغت ہے آپ کا کامیشور جی پہلا سرال میں یہی کرنا چاہتی ہوں ویدک کال میں جن ادھکاروں کو دیا گیا تھا مہیلاؤں کو وقت در وقت وہ ادھکار ان سے لیے جاتے رہے آخر ایسا کیوں ہوا کیونکہ ضرورت تو یہ رہی ہے اگر مانیے کسی کے بیٹے نہیں ہیں ایسے میں ذمہ داری بیٹیوں کے کندھیوں پہ آ جاتی ہے تو پھر اس پرمپرہ کو وقت در وقت کیوں بدلا گیا کیونکہ ویدک کال نے تو یہ سارے ادھکار دی دیتے مہیلاؤں کو نشچت طور سے رشیوں نے جن سدھانتوں کو بنایا اس میں سمست وکلپ کے دوار کھولے ہوئے تھے اور اس میں دس پرکار کے جو سنتانے ہوتی تھیں ان سبھی سنتانوں کو کرمسہ مخاگنی دینے کا ادھکار پرابت تھا اور بھدہی کی کریا کرنے کا ادھکار پرابت تھا بیٹیوں کو بھی سبھی پرکار کی دھارمک کریاوں کو کرنے کا ادھکار پرابت رہا ہے اور یہ آج بھی چل رہا ہے جیسٹ پوتر کے پرتی زیادہ لگاؤں ہوتا ہے لوگوں کو اور وہ دھارنا رہی ہے کہ جیسٹ پوتر دوارہ مخاگنی دینے پر پون نام نرکات پرائیتے کی پوترہ تو پون نام نرک سے مکتی ملتی ہے لیکن وہیں بھگوان سری رام جیسٹ پوتر ہوتے ہوئے بھی اپنے پتہ سری دسرت جی کو مخاگنی نہیں دے سکے تھے بنگمن ہو چلا تھا تو ایسی ستھی میں کرمشہ اتر اتر اس کی بیوستہ ہے جب کوئی نہیں رہے کنیا بھی نہ رہے تو برہمڑ کو ادھکار ہے انتیشٹی کریا کرنے کا اگر وہ بھی نہیں ہے تو راجہ ادھکار پردان کرتا ہے کہ کوئی بھی بیگتی کسی بھی بیگتی کا اور دھو دہک کرم کر سکتا ہے اس پرکار سے یہ جو مرتی جنیت جسے انتیشٹی سنسکار کہتے ہیں اس میں کمیاؤں کو سمپورنا بھکار ہے اور نشتھا پوروک انہیں پنددان کرنا چاہیے اور سمست کریاوں کا پالن کرنا چاہیے ملین سوڈشی، مدھیم سوڈشی اور اوتم سوڈشی کو کرنا چاہیے ایک اور بات آتی ہے کہ اگر ستہتر برس سات ماہ سات دن اسے پوروک اگر مرتی ہو جاتی ہے اور وہ بھی آکسمک کسی درگھٹنا کے کارن تو اس میں نارائن بلی کا بھی بیدھان ہے ایسے میں نارائن بلی آدھی بھی کر لینا چاہیے جس سے اس آتما کو پرمگتی پرابت ہو سکے اور ایسی ستھتے میں ہم کاشی بیدوت سماج کی اور سے پرماتما سے پراتھنا کرتے ہیں کہ اس دبی آتما کو پرمسانتی کی پرابتی ہو اور ان کا پریوار سمست بیدھان کے دوارا انتشری کرم کر سکے ان کی کنیاؤں کو ان کی پریوار کی پتنی کو یہ سنبھل اشور کی اور سے پرابت ہو سکے یہ ادھیکار ہے اس میں کہیں کوئی ساسطرتہ ارچن نہیں ہے بلکل اور اگر آپ بھی اس کارکرم میں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کی اگر اپنی کوئی رائے ہیں اس کارکرم کے ذریعے آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو کچھ نمبرز آپ کو دکھانا جارہے ہیں نمبرز پر کال کر کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں نمبر ہے 0102511063 ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں آپ اور ہمارے ساتھ اس کارکرم میں جڑ سکتے ہیں کیونکہ واقعی ایک ایسا وشہ ہے یہ جو ادھیکار تو ویدک کال میں ملے تھے ویدک گرنٹوں میں بھی اس کا لیکھ ملتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیوں وہ ضروری باتیں ہماری سماس سے الگ دکھنے لگیں ویباد شروع ہو گیا ان وشہوں پر کیوں ایسا ہوا یہی سمجھنے کی کوشش ہے آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں کامیشور اپادیائی جی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ واقعی ایک مہتپور وشہ ہے کامیشور جی ایک بات میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ جو ویدک کال میں ویدک گرنٹوں میں جو تمام باتیں ہیں ان پرمپراؤں کا نرواہ کرنے کی ذمہ داری بھی بہت سارے لوگوں پر رہی ایسے میں جو یہ ایک ویواد رہا کہ بیٹیاں اگر مخاگنی دیتی ہیں مہلائیں اگر مخاگنی دیتی ہیں تو یہ ویواد آخر کیوں ویواد کا روپ لیتا چلا گیا جو چیزیں اس پرش طور پر ویدک گرنٹوں میں لکھی ہیں اس کو اس طریقے سے کیوں لے کر سامنے آگئے کہ اس پر ویواد کھڑا ہو گیا اس میں تین پرکار کی گھٹناوں کا اُلےکھ پرابت ہوتا ہے ایک کو یہ کہ جیسے کوئی یوہ موت ہو جائے اور اس میں مخاگنی پتنی کی اور سے بھی مخاگنی دینے کا بیدھان ہے سنتان کی اور سے بھی بیدھان ہے اور کوئی پتنی جا کر کے پتنی کی چتہ پر آروہن کر جائے وہ جیویت اپنے کو سمرپت کر دے اگنی کو ایسی بھی گھٹنایں سماج میں بہت سی گھٹ رہی تھیں اس کو دیکھتے ہوئے پتنی کو اسمشان اسثل تک جانے سے روکا گیا کہ وہ اُدویگ میں بھاو کے اتریک میں آگ کر کے اپنے شریر کا ناشنا کر لے اور ایک بات اور کہی گئی کہ یہ سارے بھی دھان کرتے سمجھ اسروپات مہیں ہونا چاہیے چاہ پروش کرے یا اسطری کرے اسروپات ہونے سے بیدک کریا میں ارچنے آتی ہیں اور اس آتما کو پرمگتی پرابت ہونے میں بھگنا آتا ہے اور اس تیرہ دن کے کرم میں مخاگنی دیتے سمجھ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اشوچ اوستحہ اسطری جانیترمہ آئے اور ایک اور اس میں بیلکشن بات یہ ہے کہ مخاگنی دینے کے بعد بھی اس دس دن کے بھیتر ہستانتریت کیا جاتا ہے اس پورے کرم کو کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں ہم اپنے پروہیت کو دے سکتے ہیں گھر کے کسی اور بیکتی کو دے سکتے ہیں اور مریادہ پرابت جو دھرم شاسترکت بیدھان ہے اس میں کسی کو ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو یہ ساری بیدھی بیدھان رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ گھرکلوں کے نشٹ ہونے سے بھی تھوڑا سا انتر پڑا پہلے بہت آیت سنکھیا میں انتیشٹی کرم کے گیاتا بیدھان سماج میں ہوا کرتے تھے آج انتیشٹی کرم کو جاننے والے لوگوں کی نیرنتر کمی ہوئی ہے اور آستھا گھٹی ہے کرم کرانے والوں کی اس کو لوگوں نے دھیرے دھیرے گرہیت کرم ماننا شروع کر دیا جبکہ یہ اتیانت سریشت کرم ہے اگر اس سریشت کرم کو نہ کیا جائے تو آتما جو ہے وہ پریتیونی میں جا سکتی ہے پریتیونی سے مکتی ہے تو یہ کرمکانڈ پرم آوشک ہے اچھا ایک بات اور بھی کامیشور جی اب یہ آپ کو لگتا رہی ہے کہ اس طرح کی جو ہماری سماج میں ایک باتیں ہیں ان کو صحیح روپ دینے کی ضرورت ہے جو ویواد رہا ہے اس ویواد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ گلت ہے ہے بلکل صحیح لیکن اس کو بتانے کی بہت ضرورت ہے اس پر جو گیان ہے وہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ایک ویواد کی استطیع اگر پیدا بھی ہوتی ہے یا ہوئی ہے تو کم سے کم وہ استطیعہ اب آگے نہ آئے اگر ایسی استطیعہ ہیں تو کوئی گلت چیز نہیں ہے یہ ایک صحیح میسیج تو لوگوں کو دینے کی بہت ضرورت ہے بہت صحیح آپ نے بشائے اٹھایا جو اس سمیے سماج کے لیے اتیہ نیوارے ہیں جس پرکار سے مہا بھارت یدھ کے بعد لوگوں کے پریوار میں انتشٹی کرم کرنے والے پوروش نہیں رہ گئے تھے پرائیسہ لوگ مار دیے گئے تھے جو پندرہ برسے اوپر کی آئیو کے جتنے جوک تھے سب یدھ میں مارے گئے تھے تو راجہ کی اور سے ندی کے تک پر ساموہی کا انتشٹی ہوئی تھی جس پرکار سے یدھ کے دوران سینکوں کی ساموہی کا انتشٹی ہوتی ہے وہ ابھی ویدھی ویدھان کے دوارہ ہی مریادہ کے دوارہ دھرم ساستر دوارہ ہی اسٹھاپیت ہے اتح سماج میں بھی اس کا انوکرن کرنا چاہیے اگر کسی کے پاس پتری ہی ہے تو وہ پتری ہی سمست کرم کو دیکھے گی اور دھرم ساستر پہ اس کو کہیں نشیدھ پرابت نہیں ہوتا ہے اس کی کیول شدہ آوستہ کی بات ہے اور جو کرم کرانے والا پندیت بیکتی ہے ویدھوان بیکتی ہے جو دھرمگیا ہے اسے بیدھوان پوروک پند دان کرانا چاہیے کوئی نہ رہنے پر بہت جگہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مہا پاتر ہوتے ہیں وہ بھی پند دان کرا دیتے ہیں جو چھے پند مرتیو اسثان سے لے کر کے اسمشام کے بیچ میں دیے جاتے ہیں تو مرتیو اسثان اور مدھیویں مارگ میں پھر ایک جا کر کے چطورت اسثان میں اور پنچم اور سشتھ یہ دو پند تو جہاں سودا ہوتا ہے وہاں دیا جاتا ہے تو کوئی نہ رہنے جانکار نہ رہنے پر رائے صاحب مہا پاتر بھی سٹھ پند کا دان کرا دیتے ہیں بستوطہ یہ ہونا چاہیے اور ایسی ستھتی بنتی ہے کہ مہا پاتر بھی نہیں ملتا ہے اور اگنیدہ ہو گیا شریر جل گیا تو پھر دسگاتر کے دن سب ملا کر کے سب ہی پند دے دیے جاتے ہیں یہ بیدھی بیدھان اور بیوستہ ساسطر میں دی ہوئی ہے بستوطہ اس میں آلوچنہ کرنے کی بات نہیں ہے پر اس تھیتیوں کو سمجھ کر کے بلکل بہت اچھی بات آپ نے کامیشور جی کہی کہ ہم یہ دیکھیں تو ہمارے سماج میں اچھی چیزوں اور اچھے مولیوں کو لے کر شاید ایک آگے بڑھنے کی جو اس تھیتیاں ہیں وہ بڑا کئی بار کم دیکھنے کو ملتی ہے ہر چیزوں پہلی بات کچھ چیز نظر آتی ہے تو وہ بیوان ہے بلکہ صحیح میسج دینے کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی گلت چیز نہیں ہے بہت اچھی چیز ہے کہ تمام چیزوں کو سمجھا جا رہا ہے صحیح ایک طریقے سے بڑھا جا رہا ہے ایک بات اور پہ میں آپ سمجھنا چاہتی ہوں کہ جو ویدک سنسکار کی مول آتما ہے جس کو آپ سمجھا بھی رہے ہیں اس کو سمجھنے کی دراصل کوشش کیوں نہیں کی گئی کیوں ایسا ہوا یا کیوں ایسی ستھیاں بنی کی یا تو یہ کہیں کہ جان کم ہوتا چلا گیا جو پڑھائی ایک ہونی چاہیے تھی ویدگرانتوں کی وہ صحیح سے نہیں ہو پائی جو یہ گلت میں سے چلا گیا سوسائٹی میں نشط طور سے اور خاص طور سے ادھر چار سو برسوں کے انترال میں کرمکانڈ میں سماج میں بھی نیچے گرہ وٹ آئی ہے اور کرمکانڈ کرانے والے لوگوں میں بھی وہ پرورتی نہیں رہ گئی ہے کیول بیباہک کرم کر لیے جائیں اور اسی سے مان لیا جائے کہ ہمارا سولہ سنسکار پورا ہو گیا تو کہیں نہ کہیں جو ہماری شدھی ہے وہ بنچت ہو جاتی ہے کیونکہ کرمکانڈ کی آوشکتہ دو استر پر پڑتی ہے ایک شریر شدھی کے لیے اور دوسرا آتم شدھی کے لیے تو جہاں ایک اور شریر شدھی ہوتی ہے وہیں برمہ ویدیہ کے کارن دوسری اور آتم شدھی بھی ہوتی ہے جیسے اپنیان سنسکار ہے تو اپنیان سنسکار کرنے سے کیونکہ شریر کی سودھی نہیں ہوتی ہے گائتری جب سے اور اگنی ہوتر سے بھیکتی کی آتمہ پویتر ہوتی ہے اس کا تیجہ ستت تو بڑھتا ہے جس کے قارن راشت سمول نسیت ہوتا ہے ایک پرکاش کا آورن بنتا ہے چطوردک تو جو جنم لینے سے پوروکے تین سنسکار اور جنم لینے کے بعد کے تیرے سنسکار یہ ملا کر کے کامیشور جی درشک ہے پوان ہمارے ساتھ ہے ہمارے نسی سے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے شاید وہ سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں پوان کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارا کہنا چاہ رہا ہوں یہ یہ حرم سے تکھیک ہے اور تماش سے بھی کام اچھا ہے جنرکین آگے 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 اپنے پیدا کو مخام جرے ہیں ٹھیک ہے یہ بیج میں اس سے بند ہو گیا تھا کہ لڑکین عورتیں جو تھیں وہ دیاء اور کرملا کرم نہیں جا پاتی تھی کام کو نہیں کرتا تھی لیکن آگے کے عورتیں ہمتی ہیں ٹھیک ہے چلیے بہت بہت دھنواد آپ نے اپنی بات رکھی کامیشور جی بھی ہے مارے ساتھ میں ہوئے جی کامیشور جی کیا کہنا چاہ رہا انہوں نے صحیح کہا اس میں اس میں بھاونہ پر بہت پرکاڑھتا کے ساتھ اپنے کو رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی بچلن نہ ہو اور بشیش روپ سے اسطریان بھاؤک ہوتی ہیں خاص طور سے جہاں پتنی کا سمبند ہے وہاں اکال مرتی ہونے پر وہ باندھ ٹوٹ جاتا ہے دھائریہ کا اس لیے بھرتری ہری کے کالکھنڈ میں یہ پرتبند لگ چکا تھا کہ پرائیسہ محلائیں اسمشان گھاک پر جا کر کے چتا میں چھلانگ لگا جاتی تھیں تو اس لیے کہا گیا کہ اب محلائیں گھر کے دروازے کے باہر نہیں آئیں گی گھر کے اندر ہی وہ رہیں گی اور وہ رودن کریں گی اس کا بھی ایک بیدھان بنایا گیا آج بھی آپ دیکھیں گے کہ راجستان آدھی میں ایک رودن ککش بنتا ہے جس میں بیٹھ کر کے انتشٹی کے سمیں محلائیں روتی ہیں تو وہ ساری پرنپرائیں ہیں اور بستطہ ایک اور جہاں تیرہ دنوں تک گرن پران کے پاتھ سے گیتہ کے پاتھ سے اور یہ سمست کریا کلاپوں کے دوارہ پریوار دھیرے دھیرے ایک آدھیاتمک چتورتی میں پرویش کرتا ہے دوسری اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ یاترہ ہوئی ہے آتما کی یاترہ ہوئی ہے اس شریر کو چھوڑ کر کے آتما کسی انیلوک میں نکلی ہے لیکن بستطہ جہاں آیو پوری نہیں ہوئی ہے وہاں یہ بات سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جس طرح سے ابھیمنیوں کی مرتیوں سے پار تھے اپتینتے وچلیت ہو گئے تھے اسی طرح سے کوئی یوہ مرتیوں سے کوئی بھی بیاکتی وچلیت ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سماج نے ایک تاتکالی کا جو بیوستہ دی اسی بیوستہ کا پرشن ہے اس میں ساسرتہ بستطہ کوئی نشید نہیں ہے پنکجا مونڈے نے اس وقت مکھاگنی دے دی ہے انتیم سنسکار ہو چکا ہے گوپینات مونڈے کا بڑی بیٹی ہے گوپینات مونڈے کی تین بیٹیوں میں بڑی بیٹی ہیں یہ آپ پرلی کی تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر انتیم سنسکار ہو چکا ہے گوپینات مونڈے کا ان کی بڑی بیٹی پنکجا نے دی ہے مکھاگنی بیٹی کے پرلی کی تصویریں اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پنکجا مونڈے نے اپنے پرلی کی تصویریں اس وقت مونڈے کا انتیم سنسکار کیا ہے مکھاگنی دے چکی ہے کامیشور اپادیہ جی ہمارے ساتھ ہیں اسی وشہ پر ہم باتچیت بھی کر رہے ہیں کامیشور جی اس وقت پنکجا مونڈے نے مکھاگنی دے دی ہے اپنے پتا گوپینات مونڈے کو یہاں سے ہی اور بھدیہ کے کرم سمست شروع ہوتے ہیں اور ایک الگ کی آترہ شروع ہوتی ہے جس کا بیدھی پرورک گرن پران میں لیکھ پرابت ہوتا ہے اور تمام پرکار کے آورنوں کو لوکوں کو پار کرتے ہوئے آتما اپنی گتی سے جہاں پرستان کرنا ہوتا ہے وہاں وہ پرستان کرتی ہے لیکن آتما کا سمبند اس دھرتی سے ترہودہ شاہ کے بعد ہی چھٹتا ہے ایسا ساسٹر میں بھی ورنن ہے اور پرائشہ انبھاو میں بھی اس بیکتی کو پرابت ہوتا ہے جو تیرہ دن تک کا وہ کرتے ورن کر کے بیٹھتا ہے پویترتہ پرورک اپنا جیون ان تیرہ دنوں میں بیتیت کرتا ہے بھونی پر شیعن کرنا اتی سامانے بھوجن کرنا جس میں تیل بھی آدھی کا پریوگ نہ ہو تو جتنے پرکار کے یہ برجنائیں پرابت ہوتی ہیں ان برجنائوں کو کرتے ہوئے ایک دم ساتوک جیون جیتے ہوئے اس آتما کے لیے سمست آدھیاتمک اور بیدک کریاؤں کو سمپن کرانے سے اتینتلاب ہوتا ہے اور آتما اپنی صدگتی پرابت کرتی ہے کسی ایسے شریر کو نہیں پرابت کرتی ہے جو اس کے لیے کشتکاری ہوتا ہے کشتکہ شاستروں میں لکھا ہوا ہے کہ آتما جب جس شریر میں جی آتما جس شریر میں پرویش کرتی ہے اس شریر سے اتنا بند اس شریر سے اتنا بند جاتی ہے کہ انہیں ساری چیزیں اس کی بسمرت ہو جاتی ہیں اور بامن پوراڑ میں ایک اولے کھاتا ہے کہ جب رتد بھج رشیش شاپی تھوکر کے توشتہ بندر شریر میں پرویش کرتے ہیں تو ان کو یہ یاد ہے کہ میں دیوتا ہوں لیکن بندر شریر میں ہونے کے کارن وہ انہیں کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں اسی طرح سے چھلانگ لگانا اور ساری کریاؤں کو کرنا اس طرح سے یہ کریاؤں جو ہوتی ہیں انتیشٹی کی اور جو پنددان ہوتے ہیں اسے اگلے شریر جیون میں شریر کا نرمان ہوتا ہے کوئی انگ کھنڈ بھی کھنڈ نہ ہو کوئی انگ ادھورہ نہ رہ جائے اس کا پورا منتروں میں دھیان ہوتا ہے اس لئے تیرہ دن کا یہ کرمتینت شبتہ پوروک اور پویترتہ پوروک کیا جاتا ہے اس میں نارائن بلی کرنے سے اس آتما کو بیعاپک لاب ملتا ہے ایک آدھیاتمی ملتا ہے اور اس پرم پوروش بیرات پوروش کی اور سے آتما میں شوچیتہ آتی ہے تجسوٹہ آتی ہے اور وہ آتما بھٹک نہیں پاتی ہے یہ سمست کرم کرنے چاہیے ان کرموں کا گرنپوران میں بدھوت ورنن ہے اور تھوڑا سا نردیش گیتہ میں بھی اس کا پرابت ہوتا ہے پندرہ میں ادھیائے کا پاتھ ہوتا ہے بشش روپ سے اچھا کامیشو جی ایک آخری سوال آپ سے یہاں سمجھنا چاہتی ہوں جس لئے سے پنکجا نے اپنے پتا کو مخاگنی دی ہے ضرور کہیں نہ کہیں یہ میسیج تو گیا ہی ہے کہ کچھ بھی باتیں ہوتی رہیں لیکن جو چیزیں ویدک کال میں رہی ہیں جو ایک ادھکار ملا ہے ہمیشہ ہی محلاؤں کو انہی ادھکاروں کے تحت انہی مانتاؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں اگر کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو لے کر ایک ویواد ہوا ہے تو ان کو کنارے کرتے ہوئے اب وقت ہے کہ آپ صحیح چیزوں کو لے کر آئے اس سے ضرور ایک ہی میسیج گیا ہے اور ان کو وہ ادھکار پرابت ہے سچے سٹھو کر کے اس ادھکار کا اگر کوئی دھارمیک ادھکار کا پالن کرتا ہے اور اپنے ادھکار کو سمجھتے ہوئے کرتبے کا نربہن کرتا ہے تو یہ اتینت سادھوباد کا کاریہ ہے ایسے بچیوں کو میں ویدوت پریشت کی اور سے سادھوباد دیتا ہوں آشرباد دیتا ہوں اور اس ور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ان بیدوشی بچیوں میں سریشی بچیوں میں اتنی شکتی آئے کہ وہ اپنی سمجھت کریاؤں کو کھڑا ہو کر کے نربہیتا پوروک آگے بڑھائیں کرم کریں کیونکہ یہ بستوطہ ہے یہاں اس تری پرشت کا بیبھاجن نہیں ہے یہاں یہ کرم ہونا چاہیے جو ساسٹر پرتیپادیت دھرم ساسٹروکت کرم ہے اس کرم کو کرنا مہتوپورن ہے اس گھر کی اگر وہی بچی ہے اور اس کرم کو کرنا چاہ رہی ہے تو اسے کرنے سے نہیں روکا جا سکتا جشت پوتر ہی ہو اور اس کی نشتھا نہ ہو ماں باپ کے پرتی اس کے منھ میں اچھے بھاؤ نہ ہو اور وہ اب شبدوں کا پریوک کرتا ہو یا اس میں کلینطہ نہ دیکھے تو اسے اچھا ہے کہ بچی سردھا پوروک اس کرم کو کرے کیونکہ سردھا پوروک کیا جانے والا پتری کرم ہی سرادھکال آتا ہے اس میں اگر سردھا نہیں ہے تو وہ ابھیچار ہو جائے گا اور اس سے بہت بھاری نقصان ہوگا اس لئے بچیوں کو آگے بڑھ کر کے جو اپنے پریوار میں اکیلی ہیں انہیں آگے بڑھ کر کے اس دھارمک کرتے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے تب دیش زیادہ مجبوط ہو سکے گا دیش ادھرم کی اور زیادہ بڑھے یہ اچھت نہیں ہے اگر بچیاں دھرم کو آ کر کے سنبھالتی ہیں تو نشچت طور سے اور زیادہ اس میں پرگاڑتا اور پربلتا آئے گی ایک سندیش یہاں سندیش جا رہا ہے جی بلکل کامیشور جی آپ ہمارے ساتھ جڑے بہت مہتپون جانکاریاں ہمیں آپ کے ذریعے جاننے کو ملی بہت بہت دھنیواد آدھی آبادی بس اتنا ہی مجھے دیجئے جازت نمسکار